سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں اس بات کا ذکر کیا کہ جنت کی اصل دائمی عبدی نعمتیں یہ تو حاصل ہوں گی میدان محشر میں حساب و کتاب کے مرحلے کے بعد یا وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے بہرحال یہ اس کی بات ہے اس دور کی بات ہے اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ تمام معاملہ پھر دائمی شکل اختیار کر لے گا ہمیشہ کی شکل اختیار کر لے گا خالدین فیہا ابدا کی شکل اختیار کر لے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ گئے لیکن ایک عالم برزخ بھی ہے عالم برزخ میں بھی اللہ کے نیک بندے نعمتوں میں ہیں جنت کے مختلف درجات میں ہیں مدارج میں ہیں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ان نیک عامال کے سبب جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں ابن عبد دنیا نے اسمعی سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بسری بزرگ یعنی شہر بسرہ کے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ یونس بن عبد کے رفقہ میں سے تھے ان کے دوستوں میں سے تھے وہ وفات پا چکے تھے میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو تو کہنے لگے میں تو یونس و طیب سے ملاقات کر کے آ رہا میں نے کہا یہ یونس طیب کون ہے میں تو انہیں نہیں جانتا مجھے کیوں بتا رہے ہو ایسے بتا رہے ہو جیسا کہ میں جانتا ہوں یہ آخر ہیں کون جن سے تم مل کے آ رہے ہو اور مجھے بھی بتا رہے ہو انہوں نے کہا وہ فقید البیت وہ فقید بیت ہیں میں نے کہا اوہ اچھا سمجھ گیا میں تم یونس بن عبید کی بات کر رہے ہونا انہوں نے کہا ہاں میں یونس بن عبید کی بات کر رہاdollarہ اکبر، اللہ اکبر تو میں نے کہا اچھا ان سے ملاقات کر کے آ رہے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ انہیں کیا مقام حاصل ہوا ہے تو کہنے لگا ان کی کیا پوچھتے ہو وہ تو بہشتی ہوروں کے ہمراہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سامنے آگئی کہ آپس میں وہاں پر ارواح ملتی ہیں ملتی بھی ہیں اور وہاں پر بھی روحوں کے الگ الگ مقام ہیں اور جس حیت میں اللہ تعالی چاہتا ہے انہیں اس جنت میں رکھتا ہے جب تک چاہتا ہے جب تک یعنی کہ قیامت تک ان کی ملاقاتیں بھی ہیں اور پھر وہاں پر بھی اللہ تعالی نے جہاں نعمتوں کا انتظام کیا ہے وہاں اس نعمت کا بھی انتظام کیا ہے کہ وہ بہشتی ہوروں کے ہمراہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی نعمتوں کا کیا ہی بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ رب جب نوازتا ہے تو نوازتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہوریں تو پھر وہ بعد میں ملیں گی ہوریں تو بعد میں ملیں گی یہ وہی ذہن سوال کر سکتے ہیں جن کے ذہن میں اپنے رب کی نعمتیں جو ہیں وہ محدود ہوں جب وہ عالمِ برزخ میں بھی نوازتا ہے جب رزق بھی دیتا ہے اور باقی معاملات بھی کرتا ہے نعمتیں بھی عطا کرتا ہے تو ہور بھی ایک نعمت ہے اس نے جو عالمِ برزخ کے لئے ہوریں رکھی ہوں گی وہ ان سے جدا ہوں گی جو قیامت کے بعد جنت میں داخل ہونے والوں کو ملیں گی کیونکہ وہ ہوریں تو ان کو تو کسی نے دیکھا ہی گیا سوائے اس کے جو ان کو حاصل کرے گا ان پر تو ملائکہ کی نظر بھی نہیں پڑی حالانکہ ملائکہ تو معصوم ہے ان کی تخلیق ان قبوں میں ہوئی ہے جن قبوں میں دروازہ بنایا جائے گا صرف اس جنتی کے لئے جس کے لئے وہ ہور ہے تو وہی اس پر سب سے پہلے نظر ڈالے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور ایسی ہوریں ہیں جنہیں کسی نے چھوا بھی نہیں وہ ہوریں بھی تو مختلف قسم کی ہیں ایک قسم کی ہور بھی نہیں وہ پردوں میں چھپی ہوریں بھی ہیں وہ جنت میں چلتی پھرتی ہوریں بھی ہیں اللہ ہو اکبر اس پر میں ہوروں کی اقسام پر آپ کو ایک درس پہلے دے چکا ہوں تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کی نیمتیں بے شمار ہیں یہ سوال جس قسم کے جس کسی کے بھی ذہن میں آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایمان کی ہے اللہ کے لطف و کرم اور رحم کی خبر نہیں ہوتی اور یقین نہیں ہوتا جن کو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی نوازشوں کی حد کوئی نہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہے ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے اتمنان والا نفس جو اپنے رب سے راضی ہو یہ بڑی بات ہے ہم دنیا میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ اپنے رب سے راضی نہیں ہیں کیا مطلب یہ سارا وقت جو کمپلین کرتے رہتے ہیں ناشکری کرتے رہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے کیا اس ناشکری پر اگر انسان غور کرے میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں مجھے یہ نہ ملا مجھے وہ نہ ملا یہ جو ہم سارا وقت کرتے رہتے ہیں ہماری خواہشیں ختم نہیں ہوتی اور ایک خواہش پوری نہ ہو تو ایسا واویلہ مچا دیتے ہیں جیسا کبھی کوئی خواہش پوری ہی نہیں ہوئی یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی آجا میرے بندوں میں آجا میری جنت میں اے نفس مطمئنہ اللہم صلی علیہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ضاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فرعقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظیم سلام